ہم لوگوں نے میں ہمیں سن کی بات کر لیتا ہوں آج سے تین چار سال پہلے ہماری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی اٹھارہ ڈالر بیس ڈالر پندرہ ڈالر اس سے اوپر کی آج پتہ ہے سر کتنے پہ ہمارا تگڑا ریسورس بکر ہے تین سے چار ڈالر پہ وہ تین پہ بھی اس وجہ سے مجبوری ہے کہ وہ اللہ بھلا کرے اپورک کا بابا اپورک نے لویس ٹریٹ ہی تین ڈالر رکھا ہے ورنہ پہلے ون ڈالر تھی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں نقصان کس کا چاہیے گندی مچھلیاں بھی ہیں نقصان تو سب سے پہلے ان کا ہوا اگر یہ تھوڑا سا بہتر اچھے طریقے سے سیکھ کے کام کرتے ہیں جہاں پہ ابھی یہ بیس گھنٹے کام کر کے اگر لیت سے ساٹھ ڈالر کمارے ہیں ستر ڈالر کمارے ہیں یہ سو کمارے ہیں پہلے یہ پانچ گھنٹے کام کر کے کماتے تھے تو آلٹی میٹلی نقصان تو ان کا بھی ہوا تو ہمیں سب کو کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیو اویرنیس کی کیمپین چلانی چاہیے کہ جہاں پہ یہ جتنی چار پانچ دومین ہیں سر جی ہمارے پاس ٹھیک ہے اس سے باہر تو ہے ہی کچھ نہیں نا ہمارے پاس چار پانچ دومین ہے کہ ہم ان کو بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ایک دیکھیں دنیا کی چوتھی یا تیسری یا دوسری بڑی طاقت ہے جو فریلانسنگ ورڈ میں ہے اور خاص طور پہ کوویٹ کے بعد سے تو سر اس کا بوم پوری دنیا میں پہلے ہے نا اس وقت دیکھیں یو ایسے سے یہاں بیٹھ کے یو ایسے سے کام لیا جا رہا ہے یو کئی اور پوری دنیا سے آپ کو کام آ رہا ہے تو اگر ہم نے اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ نہیں کیا تو پھر وہی ہوگا کہ بس ہر دوسرے دن نئی دومین ڈھونڈیں گے ہم جڑا ہو جائے گا اس کا یہ نا بات پہلی یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ آپ کہتے ہیں پاکستان کے لیے ہم کسی کے خلاف ہی بولنا پڑے بولیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کوئی بندہ نا جو بھی ہیرو ہوگا اپنی سٹوری میں ہیرو ہوتا ہے بلکل ایسی ہے وہ کسی اور کی سٹوری میں ویلین ہوتا ہے اب دیکھیں شتان بھی اگر یہاں پہ آجے گا نا تو شتان کے بھی فالورز یہاں پہ ہوں گے لہذا اس میں کبھی بھی آپ جب کسی کے مطلقہ بات کریں گے تو پتہ نہیں اس کے محسوسات کیا ہوں گے آپ چاہے کنسٹرکٹیو انداز سے کریں میں کسی پہ تنقید تظہیر کے لیے نہیں کرتا میری تنقید ہمیشہ ہوتی ہے کہ اسلاح کے لیے ہو اجر واضح یہ ہے کہ میں نے کیا ویلیو پوٹ کی معاشرے میں اگر تنقید یہ ہے میں کسی کی برائی کی شنات کراؤں ہوں اسے یہ برائی تھی جیسے میرے کچھ دوستیں یوٹیوبرز ہیں یہ بات کر رہی تھے کچھ پانچ چھ گھنٹے اسلامباد ہم بیٹھے تھے تو بات کر رہی تھے تو وہ بھی آئے تھا بالکل ہے یہ نہیں ایسے جگارڈ وہ ہوتا ہے ایڈسن سے فلان کریں یہ گیم پلے کریں اسے کریں فلان اس وقت صرف فریلانسنگ کے اگر بات کریں تو سب سے بڑا پلیٹ فرم آپ کے نظرے ہی کون سا ہے سب سے اچھا پلیٹ فرم اگر زیادہ بیٹر اور زیادہ تعداد میں اگر کلائنٹس ہوں تو اپرک ہے لیکن یہ دیکھیں ہر ایک بندے کے اپنی سورسیز ہیں مجھے اب ہی پسند نہیں ہے دوہزار سولہ میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا نیا ایک خاص قسم کا اس سے نیا اے نے ہماری زندگی بدل دی بدلی یہ تھی کہ دوہزار سولہ میں او ڈیسک سے بنی تھی اپ ورک ان کے سی او چینج ہوا انہوں نے پالیسی چینج کی تو جکم جنری دوہزار سولہ کو ہمارے کلائنٹس کے کریٹ کا ڈی لائن ہو گئے یہ کلائنٹس کے ہمارے پائن پائن تھے ساتھ ہزار ڈالروں ان کے چارج ہو رہے تھے پر منت تو وہ پیمٹ تھے ہماری بڑی بڑی بننی پچاس زار لاکھ ڈالر کے پاس وہ ساری رقم رک گئی کلائنٹس سے ہم بات چک کریں ان کو لگتا ہے موسٹی کلائنٹس کو ہم اپر کی ٹیم ہیں ان کو نہیں پتا یہ پلائٹ فرم ہے بی ٹو سی ٹائپ کا ملاتا ہے بس میں تو وہ ہوا کیا ہم نے ان کو کہا کہ بھائی آپ دوبارہ کر لیجئے وہ کہیں ہمیں بھی ان کی ٹیم سمجھ کے نالا ہو گئے چھوڑ کے چلے گے کہتے ہیں ہمارے تو کار چلتے ہیں یہ کون سا پلائٹ فرم ہے انہوں نے کوئی فیچرز بیلڈ کیے اور کہیں پرگرامر سے غلطی ان کی ہوگی اس سے مسئلہ آگیا